کہ پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ان کے مرکز دینے کا صرف اور صرف عمران خان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ضمن انتقابات میں ریکارڈ جیت ہوئی ایک مہینہ یہ بیبی بلاول وہاں جا کے بیٹھا رہا ہے دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کارفنج اس نے کیے وہ ایسا لگ رہا تھا جو بائیڈن صاحب کے لیے پریس کارفنج کر رہا ہے شباز شریف کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا چیرمن بلاول زرزاری یہ بھی درپوک بھوٹ پولش شریف لسم بن چکا ہے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو گیس کا جو بہران آپ کے پاس آنے والا ہے ان ونٹرز میں ان کی نا اہلی بھی ہے اور ان کی کرپشن بھی انبولڈ ہے جب میں یہ بات کر رہے جا رہا ہوں میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں یعنی کہ بڑے لوگ اس بات سے پریشان ہو جائیں گے کوئلے کا بھی بہت بڑا گیم چل رہا ہے بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل پر اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین آپ نے پاکستان کے گویور اور غیرت منگ عوام نے آپ نے بہادر نیڈر اور باشور عوام نے ایک بات ثابت کر دی کہ ایسے نہیں چلے گا پاکستان کے عوام نے اعتماد بھروسے اور یقین کی ایک مثال قائم کر دی جس کی مثال نہیں ملتی کہ جب پاکستان کے عوام کو معلوم تھا کہ ہم جو اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ہمیں فیلحال کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام کو معلوم تھا پتا تھا کہ عمران خان رکنے قومی اسمبلی کا حلق نہیں اٹھائے گا عوام کو معلوم تھا کہ عمران خان قومی اسمبلی میں نہیں جائے گا عوام کو پتا تھا معلوم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف زمنی الیکشن صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت کو اس کی اصلی اوقات دکھانے کے لئے لڑ رہی ہے عوام کو معلوم تھا کہ اس زمنی الیکشن کے دورست نتائج ہوں گے عوام کو معلوم تھا کہ یہ جنگ اقتدار کے خلاف نہیں بلکہ نظام کے خلاف ہے اس لیے عوام نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ان کے مرکزے نے کہا صرف اور صرف عمران خان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی زمنی انتخابات میں ریکارڈ جیت ہوئی گزشتہ روز قومی اسمبلی کی آٹھ اور صوبائی اسمبلی کی تین نشستوں کے لیے زمنی انتخابات کا انعقاد ہوا جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں میں سے چھے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان جبکہ دو پر پاکستان پیپس پارٹی کامیاب ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اب ناقابل شکست ہو گئی پنجاب کی تین صوبائی نشستوں میں سے دو پاکستان تحریک انصاف اور ایک نشست مسلم لیگ نون نے جیتی قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں میں سے سات پر پی ٹی آئی چیئرمن و سابق وزیراعظم عمران خان صاحب خود امیدوار تھے جبکہ ملتان کی نشست پر شامیت قریشی صاحب کی بیٹی مہربانو قریشی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا جبکہ عوامی نیشنل پارٹی این پی نے دو جمعیت علماء اسلام فے نے ایک پیپس پارٹی نے دو مسلم لیگ نون نے دو اور متحدہ قومی مومنٹ نے ایک سیٹ پر الیکشن لڑا اس طرح غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی دو نشستیں گوا جبکہ مسلم لیگ نون نے اپنے دونوں حلقے کھو دیئے جیوئی آئی فے اور این پی اور ایمکی ایم کامیاب نہیں ہو سکیں جبکہ پیپس پارٹی نے اپنی دونوں سیٹیں جیت نہیں مگر کسی بھی دوسرے حلقے سے کامیاب نہیں ہو سکیں اچھا پاکستان دہریکن صاحب کی جیت پر ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ملائزہ کیجئے مبارک ہو تم کو خوشی کا یہ سماؤں جی تو حالیہ زمنی انتخابات میں یوں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی آٹھ سیٹوں میں سے سات پر الیکشن لڑا اور چھے پر کامیاب ہو کر اپنا ہی سابقہ ریکورٹ توڑ دیا اچھا دوزار اٹھارہ کیام انتخابات انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کی پانچ نسستوں پر الیکشن پر جیتے تھے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیاسی مقبولیت کی حمالیہ کو چھو رہے ہیں اچھا بات کریں گزشتہ برس خیبر پکتونخواہ میں جو پی ٹی آئی کو زمنی انتخابات میں ناکامی کا سامنا رہا ہے مگر اب زمنی الیکشن میں تینوں سیٹوں پر کامیابی نے جہاں پارٹی کے کہنے کے کانفیڈنس میں اعتماد میں اضافہ کیے وہیں پر یہ بات بھی آیا ہو گئی ہے کہ جی خیبر پکتونخواہ میں پی ٹی آئی پہلے کی طرح آج بھی بہت مقبول جماعت ہے اور عمران خان ہی ان کے مقبول سیاسی لیڈر ہیں اچھا اے این پی اور ان کے اتحادیوں کو کے پی کے محاص پر مکمل طور پر شکست ہوئی عوامی نیشنل پارٹی حکومتی اتحاد کے مشترک امیدوار غلام احمد بلور نے حلقہ اینے تھرٹی ون کے نتائج ماننے سے انکار کرتے ہوئے انہیں چیلنج کرنے کا اعلان کیا غلام احمد بلور نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے عدالتی جنگ لڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ جی مجھے سادش کے تحت ہرایا گیا ہے صوبائی حکومت نے میرے خلاف سرکاری مشینری استعمال کی میں ہارا نہیں مجھے سادش کے تحت ہروایا گیا ہے میں قانونی جنگ لڑوں گا اچھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے مقبولیت میں کمی ہوئی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں عمران خان نے نبدہ ہزار ووٹ لیے تھے اور اب ووٹوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور اسی حلقے سے ایک اور نتیجہ بھی آیا اور وہ یہ کہ جی اینے تھرٹی ون کے زمنی الیکشن میں شکست پر ملک تارک آوان نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دی ہے ملک صاحب نے عوامی نیشنل پارٹی کی جو بنیادی رکنیت ہے اس سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کو شکست ہوئی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی میری خواہش پر جس سبائی امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا اس کو شکست ہوئی انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں عوامی نیشنل پارٹی کی توقعات پر پورا نہیں اترا بہتر ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی سے الہدگی اختیار کر لی یہ ہوتا ہے اپنی شکست کو تسلیم کرنا مگر اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کیا درکار ہوتا ہے زرف درکار ہوتا ہے جو ہمارے سیاست دانوں میں نہیں ہے خیر اسی طرح پنجاب کے دو اہم ترین حلقوں فیصل آباد این اے ایک سو آٹھ اور ننکانہ صاحب این اے ایک سو اٹھارہ میں پی ٹی آئے کانون لی کو شکست دینا معمولی واقعہ نہیں ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو گزشتہ جولائی میں صبحی حلقوں میں مات کے بعد یہ شکست ملنا بہت تشویشناک پہلو ہے اسی طرح کراچی کے ایک حلقے میں عمران خان نے ایم کیاں کے امیدوار کو شکست دے کر کراچی میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھا اب سوال یہ ہے کہ انتخابی نتائج سے ملنے والی مقبولیت کے بعد عمران خان مزید جارہانہ انداز اکتیار کریں گے کیونکہ عمران خان اپنے اتدار میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہہ چکے ہیں جب اتدار میں تھے کہ یہ مجھے اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اقتدار کے بعد میں ان کے لیے مزید خطرناک ہو جاؤں گا اور ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہم نے دیکھا اب عمران خان کیا کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی کے مستقبل قریب میں کیا ارادیں ہیں ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں جو انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہے ذرا سنیے گا اچھا ووٹ کو عزت دینے والے ذرا سی عزت ووٹرز کو بھی دیں اور چیئرمن پی ٹی آئی سمیت عام انتخابات کے عوامی مطالبے کو تسلیم کریں ورنہ دوسری صورت میں یہی عمران خان جس نے تیرہ جماعتوں کے تحاد کو بدترین شکست دو چار کی ہے اس کے سربراہی میں ہونے والے لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں تیار ہو جائیں اب حکومت عام انتخابات کرواتی دکھائی نہیں دیتی ہے اور عمران خان لانگ مارچ سے صرف ایک شرط پر ہٹنے کو تیار ہے آپ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے جی صاف اور شاف شاف جو انتخابات ہیں وہ کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات کروا دیں ٹھیک ہے لیکن حکومت تیار نہیں ہے اب اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں مران خان صاحب ان کو پہلے ہی تیار رہنے کے لیے کہہ چکے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں جہاں تک حکومت کی بات ہے تو ہماری حکومت جو ہے جی ان کے وزیر داخلہ صاحب سنوالہ صاحب کی دھمکیاں اور تڑیاں ختم نہیں ہو رہی وہ بار بار لانگ مارچ کے حوالے سے بیانہ تو تم بھی کر رہے ہیں کسی طرح کی دھمکی سے کسی طرح کی تڑی سے کم نہیں ہے آج بھی رانہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کیا کہا کہ جی لانگ مارچ کی اپتداب کریں آپ کو بھرپور اور پوری طاقت سے اس کا جواب دیں گے ذرا سنیے گا رانہ صاحب کو اچھے چاہاں عمران خان صاحب کی غیر معمولی جیت کی بات ہو رہی وہیں پہ بدترین شکست کا بھی معاملہ درہ دیکھ لیں کیونکہ اس بدترین شکست کے بعد کچھ پی ڈی ایم رہنماؤں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں اور شاید اسی وجہ سے اس وقت جو ملک میں موجود آپ کہلیں کہ ہیں ہی نہیں اور جو بڑے ٹائم سے کہلیں کہ راہے فرار بھی اختیار کر رکھی ہے مگر اب جو ان کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ لیں خود سمجھ لیں کیونکہ اگر ایمپورٹڈ حکومت نے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آئندہ بھی حالت آپ دیکھتے رہیں گے رکھ کرتے ہیں قائد مسلم لگ نون میاں نواز شریف کی طرف زمنی انتخابات میں نون لگ کی بترین شکست پر نواز شریف نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فیکٹ فائننگ کامیٹی قائم کر کے رپورٹ رسال کرنے کی ہدایت کر دی جس کے بعد نون لگ کی بترین شکست پر پارٹی میں تو حلچل مچ گئی ہے کیونکہ پارٹی سربرا نواز شریف نے قیادت پر شدید برہمی کا اظہار کر دی ہے نواز شریف پارٹی قیادت کی کارکردگی سے نالا ہیں ناراض ہیں اور انہوں نے لیگی جو وزراء ہیں او دیدار ہیں ان کو سخت تنبی کرتے ہوئے آلہ قیادت سے زمنی انتخابات نے شکست کی فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جی قیادت کی جانب سے نواز شریف کو اپتدائی رپورٹ ارسال کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جی مہنگائی میں مسلسل اضافہ بجلی کے بھاری بل پارٹی کا مفامانہ بیانیاں اور قیادت کی عدم دلچسپی شکست کی وجوہات بنی ہیں اچھا وجوہات تو بہت ہیں نون لیگ کی ناکامی کی اور اگر اب میاں صاحب جاننا چاہیں تو اس کے لیے بول نیوز پر یہ جو ہمارا پروگرام ایسے نہیں چلے گا پاکستانی بگ کے مطابق رات ٹھیک دس بجے دیکھیں جس میں ہم حکومت کو روزانہ آئے نہ دکھاتے ہیں اس سن کا میرے کیسے وقت بھی بچے کا تو جناب اب بات کر لیتے ہیں اس اتحاد کی جس کا دھڑن تختہ ہو چکا اور پی ڈی ایم کے گوبارے سے ہوا نکل چکی ہے پانی کا بلبلہ پھٹ چکا ہے اور رہی صحیح قصر حالیہ زمنی انتخابات کے نتائج نے پوری کر دیئے پی ڈی ایم کی جو موجودہ حالت ہے اس پر ایک سیگمنٹ دیکھئے پلٹ تیرا دھیان کے در ہے اچھا جی اب نون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو جی ایو آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت عمران خان کی جس بات سے اختلاف کر نہ کریں مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اس کی کئی باتوں کی طرح یہ بات بھی بالکل ست ثابت ہوتی دکھائی دیری کہ اگر ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے آج کوئی بھی عوامی سروے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کوئی بھی الیکشن کروالیں اس میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے وہ کیا بلے پہ ٹھپا بلے پہ ٹھپا چند لوگ کا خیال تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال کر نواز شریف کو واپس لانے کی ہائپ بنائیں گے ہائپ اور عوام ہمیشہ کتنا بھول کر آگے بڑھ جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہو رہا کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے اب ایسے نہیں چلے گا عمران خان تو واقعی مزید خطرناک ہوتے چلے گئے اور عوام باشور ہو گئے آج آپ اگر ایک ریڑی والے یا مزدور سے بھی پوچھیں گے نا کہ نونلیگ حکومت میں کیوں آئی تو وہ لوجک کے ساتھ بتائے گا ریڑی والا یا مزدور لوجک کے ساتھ کہ جی یہ لوگ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئے تھے جو کہ ہو بھی گئے اب رہ گئی عوام تو ان پانچ مہینے میں عوام کو جس طرح نظر انداز کیا گیا وہ میکسر کہتی ہوں کھڑے لائن لگاتے ہیں آتے ساری عوام کو آتے ہی عوام کو وہ کھڑے لائن لگاتے ہیں سب سے پہلے جس انداز میں یہ ملک چلایا گیا مشکل پہ مشکل دل پہ پتھر رکھ کے فیصلے جو مشکل فیصلوں کے نام پر انہوں نے عوام کا خون نچوڑا اس کے بعد کوئی گنجائش بھی نہیں بچی کل یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر تحریک انصاف اور پی ڈی ایم دونوں کے لئے مختلف تھا اس کی پہلی وجہ کیا ہے ذرا دیکھئے گا اچھا اس آوڈیو کے بعد اگر کسی کوئی بہام رہ بھی جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو استیفے منظور ہوئے میرٹ پر ہوئے ہیں تو وہ پھر میرے کے ساتھ دو جو بڑے صحافی ہیں ان کے بیانات ذرا دیکھ لیں ایک کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت سوچ بچار کے بعد ان حلکوں سے استیفے منظور کیے تھے جہاں ان کا مارجن دوزار اٹھارہ میں بہت زیادہ تھا یہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا جو کہ نہیں لیا اب دوسرے دانشور فرماتے ہیں کہ جن حلکوں کے استیفے منظور کیے گئے وہ پورے سروے اور ڈیٹا کا جائزہ لے کر کیے گئے تھے پی ڈی ایم حکومت نے سب کچھ کلکولیٹ کر کے یہ حلکے چونے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ یہاں سے جیت جائیں گے لیکن اس کے باوجود ووٹنگ کے دن نون لکے جو کیمپ سے ان کا حال یہ راہ دیکھئے جی تو دیکھ لیا آپ نے ایسے کب تک چلے گا میرے خیال سے مزید ایسے نہیں چلے گا حکومت کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے امران خان کا ایک ہی مطالبہ کہ صاف اور شفاف انتخابات کروا دینے چاہیے آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے علی زیدیستان ویلکم بیک ناظرین زیمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد رائیامہ کے ان جائزوں کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں پی ٹی آئی کو مقبول ترین جماعت قرار دیا گیا سوالے سے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمہ پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں علی زیدی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے زیدی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ تحریک انصاف نے چیئرمن تحریک انصاف نے ایک اور ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی ہے اچھا اب تک کہا یہ جا رہا تھا زیدی صاحب کے جی زمنی انتخاب کی وجہ سے یہ جو لانگ مارشل توا کا شکار ہے تو اب کیا توقع رکھیں کب تک اعلان متوقع ہے خیر مبارک آپ کو بھی فضا اور پاکستانی قوم کو بھی اور میں اصل میں مبارک بات خاص طور پر دینا چاہتا ہوں ملیر کے عوام حالانکہ وہاں الیکشن داندلی کر کے چھین لیا گیا اور اس کے اوپر جو بھی قانونی راستہ کل رات کو ہی میں نے پریس کانفرنس کر کے ریزلٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو جو بھی ہمارے پاس قانونی راستہ ہم لیں گے لیکن ان کو مبارک کے ہو کہ وہاں خوف کا بوت کافی ٹوٹا ہے کیونکہ یہ جو بدماش ہیں وہاں پہ اور جو پولیس کو استعمال کر کے اور جو فیوڈل کلچر وہاں پہ ملیر کے کچھ جو علاقوں میں ہے جو 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 وہاں کے گھوٹھوں کے علاقے ہیں تو وہ انہوں نے اس کا خوف کا بوت توڑا اور اگر وہ کل بیوانی نہیں کرتے تو ملیر الیکشن وہ عمران خان کل ملیر کا الیکشن بھی یا تحریک انصاف ملیر کا ریفرینڈم بھی جیتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو خاص طور پر ان کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم کب کریں گے اعلان اور سٹراتیجی تو یہ کبھی بھی ٹی وی پہ میں نہیں بتاتا نہ کسی کو بتانی چاہیے یہ خان صاحب کا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کب کب یہ اعلان کرنا ہے اور کیا ہے ڈیٹا پورا ان کے پاس ہے انفرمیشن ان کے پاس ہے وہ جب اعلان کریں گے یعنی سرپرائز ہوگا وہ بڑا ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں سٹراتیجی ٹی وی پہ نہیں ہوتی ورنہ پھر بیٹل فیلڈ میں پولٹیکل بیٹل فیلڈ ہے نا یہ سیاسی جنگ جہے تو جہد سیاسی جنگ ہے تو ہم آگے کیوں اپنی سٹراتیجی اس پہ بتا دیں یعنی خان صاحب جو اساب کی جنگ جیتنے کے ماہر ہیں اس ٹائم پہ بھی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو اساب شکن شکست دینا چاہ رہے ہیں اساب کی جنگ یہ تو چل رہی ہے اس وقت دیکھیں وہ تو بالکل ہی عجیب تماشا لگایا مریم یہاں اتنی چھک 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 کر کے تو الیکشن تھا تو آ جاتی نا وہ چلے گئی بار نواز شریف تو خیر ویسی بار ہے شباز شریف وزیر آزم گھر کا اس کے بعد بھی ان کو پیٹا مار دیا عوام نے الیکشن میں یعنی کے ووٹ سے تو پھر رہ کیا گیا ہے ان کے پاس ابھی ان کے پاس ایکچلی تو موریلٹی کی کسی سے ڈسکیشن کرے جس کے پاس کوئی موریل ویریوز ہوں ان کی تو کوئی موریل ویریوز ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں موریلٹی کی سپیلنگ بھی کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ تو ڈسکیشن کرنا بھی میرے خیال میں اگر میں ڈسکیشن کروں تو میں خود ہی بے بکوف ہوں گا کہ میں ان کو بولوں کہ جی آپ موریل آثورٹی لوس کر چکے ہیں اور آپ پہ استیفہ دے دیں اور الیکشن کال کریں موریلٹی کا ان کے پاس کوئی کانچپٹ ہی نہیں ہے سو یہ والی بات کرنا بھی بیکار ہے لیکن دنیا بھر میں یہی ہوتا اچھا علی زیدی صاحب یہ تو زمنی انتخاب میں واضح کامیابی آپ لوگوں کو ملی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ تحریکین صاحب جو ایک میسج ایک پیغام دینا چاہتی تھی وہ حکومت تک پہنچ گئے اور بڑے اچھے سے پہنچ گئے دیکھیں فیضہ پاکستان سیڈلی افسور سے کہہ رہا پڑتا ہے بڑا پولورائز ہو گیا ہے لیکن جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے نا وہ بڑی کلیر ہے وہ اس لیے ایک طرف عمران خان ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑیے عمران خان کے نیلیٹیف جو عمران خان کا بیانیا ہے کہ جناب وہ تین چار چیزیں مانگ رہے ہیں صاف و شفاہ کلیکشن عدلیہ عزاد عدلیہ جسٹس سسٹم مانگ رہے نا جو دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی کی فانڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جسٹس سسٹم تعلیم بیسکس جو لوگوں کی دنیا میں دنی ہوتی ہیں لوگوں کو حکومت اور ایک طرف ہے تیرہ چور وہ اس کیا مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پیسے کیسے جو چوری کیے ہوئے ہیں سارے کیسز ہم وہ کیسے اپنے کیسز سے بچیں جو پیسے کمائیں وہ کیسے بچائیں اور حکومت میں جتنے دن بھی رہ گئیں اور مال کیسے منائیں میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کل نہیں شہد پرسو کر دوں یا شہد کل ہی کر دوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جو گیس کا جو بوران آپ کے پاس آنے والا ہے ان ونٹرز میں اور ان دی مین ٹائم یہ جو یہاں پہ وہ کوئی بڑے کرپٹ لوگوں کو لے کے جو یہ پیچھے سے گیمیں چل رہی ہیں لن جی کی اور لپی جی کی اور جو تباہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت میسیف 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 کرپشن ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے آنسٹ آفیسر کو انہوں نے جو سیکیٹری پٹرولیم تھے بڑی مشکل سے ہمیں آنسٹ آفیسر ملا تھا وہ سال انہوں نے آلموسٹ نکال لیا وہ ان کو ابھی انہوں نے چینج کر کے دوبارہ اپنی مرضی کے ایک پٹھو لگا دی ہے تو یہ بہت بڑی بڑی گیمز ہوتی ہیں چھوٹی گیمز نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ میری وزارت میں اگر ہفتے کا کوئی آدمی دو لاکھ ڈالر کمال لیتا تین لاکھ ڈالر کمال لیتا ہر ہفتے باون ہفتے کسی کو پتے نہیں چلنا تھا جہاز ہی آگے پیچھے کرنے ہوتے نا تو اگر کسی نے حرام کھانا ہے اولاد کو بھی حرام کھلانا ہے اور والدین کو بھی حرام کھلانا ہے تو وہ اس کا قیدہ ہے وہ اس کا ایمان ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے وزیر جب آپ ہوتے ہیں بڑی چیزیں کر سکتے ہیں اور خاص صور پہ جب آپ کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور ہر زگہ آپ کو لوگ مل جائیں گے آپ کا کام ہوتا ہے یعنی ابھی جو بہران آئے گا تو عزیدی صاحب یعنی اس میں سیدھا سیدھا حکومت کا ہاتھ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گیس کے بہران میں ان کی نا اہلی بھی ہے اور ان کی کرپشن بھی انبولڈ ہے اور یہ میں ایک دن میں سارا بریک کرنے والوں ایک دو چیزوں کا میں انتظار کر رہا ہوں میرے ہاتھ وہ آج تھوڑی سی انفرمیشن مجھے مل جائے یعنی اپنے آدھی خبر تو بریک کر دی ہے باقی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز بریک کریں گے دو سے تین دن میں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون کون انبولڈ ہے اس میں کیا یہ چاہ رہے ہیں اس میں کون سے بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے صدیوں سے پاکستان کی یہ جو یہ جو جو گیس کا بھران یہاں تک پہنچا ہے اس کی کیا وجہ ہے جو گیس آ رہی ہے اس میں کون پیسے کمارا ہے یہ سب چیزیں بہوام کے سامنے رکھو جیسے سب کوئی اشارتن کوئی نام بتا سکتے ہیں کوئی اشارتن کوئی نام بتا سکتے ہیں کوئی اشارتن کوئی نام بتا سکتے ہیں دن چلے کھل کے نام نہ بتائیں باقی تو آپ دو تین دن میں بتائی دیں نام پہ تو اشارتن نہیں ہوتا نا اشارتن اشارتن تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیں دیکھا کہ یہ بڑا سکینڈل ہے ٹھیک ہے بڑا سکینڈل ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے چلتے ہیں اچھا یہ جو نتائج ہیں جو پی ٹی بیانی ہے کوئی لے کا بھی نتائج سے ایک چیز اور کوئی لے کا بھی جی یہ والا کلپ یہ والا کلپ نکال کے آپ چلا دیجے گا لوگوں کی بڑے جب میں یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو گیارنٹی کر رہا ہوں بڑے لوگوں کی اس میں یعنی کہ بڑے لوگ اس بات سے پریشان ہو جائیں گے کوئی لے کا بھی بہت بڑا گیم چل رہا ہے یہ بڑے لوگ آپ کہہ رہے ہیں بڑے لوگ یا پھر بڑی تعداد میں لوگ بڑے لوگ بہت زیادہ لوگ بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ طاقتور لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے علی زیادی صاحب میں ساتھ محسن ملاقات ہوگی ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین علی زیادی صاحب میرے ساتھ موجود ہے بریکنگ نیوز دے رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے گیس برہان کے حوالے سے بھی کوئیلے کے حوالے سے بھی لیکن آپ نے کہا کہ بڑے بڑے نام ہیں طاقتور نام ہیں جو اس میں انوالڈ ہیں لیکن آپ کچھ ثبوتوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کچھ دن کے بعد ایک سے دو دن کے بعد یہ پوری خبر بریک کریں گے اس کے علاوہ بھی پوچھ کہہ رہے تھے سوری مجھے بریک پہ جانا پڑا آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکتا ہے جی میں اس کے علاوہ میں 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 اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا دو تین دن پہلے میں نے آپ سے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اس پہ بھی میری ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں اتنی چیزیں چل رہی ہیں حکومت حکومت سندھ جو چینی کے یعنی کے شگر کین یا شگر مل مافیا کے ساتھ جو مل کے کر رہی ہے وہ بھی ایک جو گروورز کے ساتھ کر رہی ہے جو یا کسان کے ساتھ کر رہی ہے تباہی چھبیس عرب روپے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ جو اس ملک اس صوبے کی جو شگر ملز ہیں انہوں نے چھبیس عرب روپے فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں کالٹی آف شگر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ بیٹر شگر شگر کین کالٹی پہ جو آج تک انہوں نے نہیں کیے دو ہزار شگر کین کمیشنر یہ نہیں لگاتے بار بار چینج کر دیتے ہیں بار بار چینج کر دیتے ہیں کیونکہ شگر کین کمیشنر کا یہ لگائیں گے تو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایزر اس صوبے میں ستائیس شگر ملوں میں سے اٹھارہ شگر ملے آسف زداری اور ان کے فرنٹ مین اومنی گروپ جو بھی ان کا ہے پورا وہ قبضے پہ ہے ان کے قبضے میں ہیں یہ ڈرٹ سب سے زیادہ ایفیکٹ ان کو کرے گا سلاب کے بعد جو تباہی اندرون سندھ آئی وی ہے جس میں بچارہ کسان تباہ برباد ہو گیا ہے مر گیا ہے لٹ گیا ہے بھوک سے مر رہے ہیں اس کے بچے یہ پیسے وہاں دے دیں تو یہ پورا کا پورا وہ ایک 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 اکنومک سائیکل شروع ہو جائے وہ اپنے گھر بار بنا سکیں دوبارہ کاشکاری کر سکیں ویٹ کی اوپر جو کرائیسز آنے والا ہے گندم کی اوپر گندم کی پانی یہ جان کے نہیں نکال رہے دکھا دکھا کے دنیا کو تاکہ پیسے کٹھے کر سکیں گندم سون ہی ہوگی تو ریپ کیسے ہوگی مارچ پہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے ابھی گندم لگنے کا چیزیں آ چکا ہے اور یہ پانی نہیں نکال رہے بہت ساری جگہوں پہ پھر یہ گندم آپ کو اپورٹ کرنی پڑے گی ایک اور بوران گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے دنیا میں آپ نے کوئی طریقہ نہیں بنایا کوئی چھ سات مہینے میں آپ کا کوئی پلان نہیں ہے اپورٹ کرنی ہوگی مہنگی ایک اور بوران یعنی کہ یہ اس وقت ملک بورانوں میں جا رہا ہے کنسسٹنٹلی اور کوئی سٹیٹیجک پلان ان کے پاس نہیں ہے اسی لیے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں کہ یہ صرف ملک کو اس جگہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے جہاں سے شاید واپس آنا مشکل ہو جائے اسی لیے جو بائیڈن نے بڑی سیدھی بات کر دی ہے کہ جی غلط بات کی ہم پراؤڈ پاکستانی ڈائیسو ملیئر ہم تو دینجریس ملک ہے اور ہمارا کوئی نیوکلیر ایسٹ فلا ڈمکا ہمارے نیوکلیر ایسٹ بلکل سوپر سیف ہینٹ میں ہیں ہندوستان سے زیادہ بہتر ہے جہاں پہ ہر دو تین سال میں یا دو سال میں دو دفاع تو کم از کم وہ یورینیم لیک ہے جو ہو چکی ہے اور وہ بلیک مکٹ میں وہاں بک رہا ہے اور کبھی میزائل ان کا غلطی سے فائر ہو جاتا ہے ادھر چلا آتا ہے ادھر چلا آتا ہے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کو ادھر دیکھنا چاہیے اور ایک مہینہ یہ بیبی بلاول وہاں جا کے بیٹھا رہا ہے پھر چھے مہینے میں سے پانچ مہینے ملک کے باہر رہا ہے ایک مہینہ امریکہ میں بیٹھا رہا ہے اور اس کے موں سے اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنسز نے کی ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جو بائیڈن صاحب کے لیے پریس کانفرنسز کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہا تو یہ جو شباز شریف کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا چیرون بلاول زرزاری یہ بھی درپوک بوٹ پالش شریف لسپ بن چکا ہے سو دیفور ملک ادھر لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ جہاں سے ریورس ہونا بڑا مشکل ہے اس لیے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ کو امید ہے کہ الیکشن جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے عام انتخابات کی طرف محول جاتا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ اگر یہ کر دیں انہا چوائس نہیں ہوگی یہ ملک میں بہت بڑا بران آنے والا اچھا زیادی صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے معاملات پہلے ہی سیٹل ہو جائیں عام انتخابات کا محول بن جائے جو آپ کا پہلا مطالب ہے واحد مطالب ہے جی عام انتخابات کروا دی رہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے عوام کس کو الیکٹ کرتی ہے عوام کس کو دیکھنا چاہتی دار کی کرسی پر اکنومک سٹیبلیٹی ڈریکٹلی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ریلیٹڈ ہے اور پولٹیکل سٹیبلیٹی سے دریکٹلی اکنومک سٹیبلیٹی ریلیٹڈ ہے یہ ہینڈ این گلف چلتے ہیں توٹلی اگریڈ اگر آپ اپنے گھر خریدنے جانا، اگر آپ نے گھر خریدنا ہے اپنے رہنے کیلئے اور قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں, گر رہی ہیں سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ بھی بولیں گی میں تھوڑے دل رکھ جاتی ہوں ابھی میں انویسمنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں کہہ رہا آپ نے لے کوئی بھی کر میں تھوڑے دل رکھ جاتی تو دیکھیں کہاں تھہراو آتا ہے پھر جا کے خرید ہوں گی آپ تھہراو کا انتظار کرتے ہیں سٹیبلیٹی انویسٹر سٹیبلیٹی دیکھتا ہے یہ بڑی ایک انسٹیبل انوائیمنٹ ایکنومک انوائیمنٹ پولٹیکل انوائیمنٹ انسٹیبل ہے اگر آپ کا یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے وہ دے دیں اور اپنا الیکشن پہلے کرا دیں بسم اللہ لانگ مارچ نہیں کریں گے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آپ ان کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں الیکشن کی ڈیٹ پہ فیصلہ کریں ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو رانہ سنہ اللہ ٹائپ بے وقوف لوگ ان کو جو غلط راستے پہ چلا کے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پہ ان کی مرضی ہے اور اگر اس ملک میں تحریک انصاف نہیں ہوتی اور اگر عوام کے پاس جو یہ انرجی جمع ہوئی بھی ہے اور یہ اتنی پھیل جاتی اور اگر یہ جو انرجی ساری کٹیل کر کے لاکھیں جلسوں میں اپنی نکالتے ہیں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنے جذبات کا ظاہر کرنا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خان صاحب کے جلسوں میں آتے ہیں اور ان کو ووڈ دینے آتے ہیں اگر یہ مائنس کر دیں اس ملک میں خون خراب ہو جائے گا جو بھی تنگ ٹانکس بیٹھیں جو بھی فیصلہ کرنے والے بیٹھیں یہ ان کو سمجھ آ دینی چاہیے کہ اس ملک میں اگر تک ابھی تک قیامت آفت سیول وار یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی شکر کریں عمران خان کا کیونکہ ساروں کے پورچنے کٹھا کر لی اپنے اطراف اور لوگوں کو آرام سے ڈیریکشن دے دیئے ورنہ اگر ڈیریکشن نہیں ہوتی تو لوگ ادھر 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 مار رہے ہوتے ہیں اور تباہی ہو جاتی اس ملک کی یہ میں آپ کو ضرور یہ کلپ ضرور آپ بھیجی دے جن جب بھی آپ سے سوار پوچھے اس کو ٹھیک ہے علی زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کے ساتھ مجھے دیئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسلامات اتنے اچھے دریقے سے نہیں کیے گئے